شہن شاہہ حبیبہ مدینہ دیا خیر مگنا میں تیری سرکار چاہم شہن شاہہ حبیبہ مدینہ دیا خیر مگنا میں تیری سرکار چاہم صدقہ اپنے فقیرہ دہ دل سونے آن صدقہ اپنے فقیرہ دہ دل سونے آن صدقہ اپنے فقیرہ دہ دل سونے آن خالی جاما نہ میں تیرے دل بار جو صدقہ اپنے فقیرہ دہ 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 دل سونے آن خالی جاما نہ میں تیرے دل بار جو اور پہنچ ساغلتے سبتے سفینے گئے بختہ والے ہزارہ مدینے گئے پہنچ ساغلتے سبتے سفینے گئے بختہ والے ہزارہ مدینے گئے میرے بختہ دی کشتی وینا میں خدا میرے بختہ دی کشتی وینا میں خدا پار کر دے غمان دے تو مجدار چون میرے بختہ دی کشتی وینا میں خدا پار کر دے غمان دے تو مجدار چون میرے بختہ دی کشتی وینا میں خدا پار کر دے غمان دے تو مجدار چون جتو نظرانے تک آئے رخ یاردار مرض وددہ گیا شوق دی داردار جتو نظرانے تک آئے رخ یاردار مرض وددہ گیا شوق دی داردار نبزہ پھڑ پھڑ حکیمو تبیبو تسی پہ لبدیو کی ایس بیمار چون میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ نبزہ پھڑ پھڑ حکیمو تبیبو تسی پہ لبدیو کی ایس بیمار چون اور وقت آخر مدینہ جے میں پہنچ جاؤں اور روح جسم میرا چھوڑ جاوے جدو وقت آخر مدینہ جے میں پہنچ جاؤں روح جسم میرا چھوڑ جاوے جدو تُسی میرا جنازہ میرے ساتھیو تُسی میرا جنازہ میرے ساتھیو لے کے لنگنہ مدینہ بازار چون تُسی میرا جنازہ میرے ساتھیو لے کے لنگنہ مدینہ بازار تُسی میرا جنازہ میرے ساتھیو تُسی میرا جنازہ میرے ساتھیو لے کے لنگنہ مدینہ بازار چون اُچیڑا اللہ دے بلیاں تھی کردائے سنگ اُس کچھ تیویوں دائے ہیرے دا رنگ تُسی میرا جنازہ میرے ساتھیو تُسی میرا جنازہ میرا جنازہ تُسی میرا جنازہ تُسی میرا جنازہ حضور غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے ایک مرید آیا اور ان کے قریب کھڑا ہو گیا اور اس نے میں نیت کر لیا تھا تھوڑی دیر میں ہوا یہ کہ مرید جو ہے وہ گھلنا شروع ہوا اور بھٹ گھل کر اتنا ہو گیا کہ گوشت ہڈی چمڑی سب ختم ہو گیا اور ایک کترہ بن گیا پانی کا سلام بھیرا غوث پاک نے پھر اس کو اٹھایا اور کہا سبحان اللہ ایک تجلی میں اپنی اصلیلت پر آ گیا پھر روئی میں لپیڑ ایک طرح اپنے دفنا دیا یہ غوث پاک پر جو تجلیاں آ رہی تھیں ہر ایک کا بس تو نہیں کہ وہ قبول کرے بقدر زرف ملتا تو ذرا دادہ کرو کہ غوث پاک تو غوث پاک ہیں ان کی شانی نہیں لالی ہے اللہ کے ولیوں پر جو برکات ہوتی ہیں جو تجلیات ہوتی ہیں جو انعامات ہوتی ہیں جو اکرامات ہوتی ہیں جو نور ہوتا جو ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں اس پر بھی کرن نوازی ہوئے اور وہ بھی رنگ دیا جاتے ہیں یہ معاملہ ہی ساتھ توجہ کا سارا معاملہ توجہ کا ہے راج تلق سب چھینی رہمو سے نینا ملائی کے خسر و نجام کے بل بل جائیے اپنی سیکر دینی رہمو سے نینا ملائی کے یہ معاملہ ہی توجہ کا اس لیے ہمیشہ اگر صحبتیں لینی ہیں تو اللہ والوں کی لو علماء کی لو نیک لوگوں کی لو اور ان لوگوں کی لو جو تمہیں اللہ سے قریب کرے ان لوگوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں اپنے خالق سے دور کرے جو مالک سے دور کرے جو تمہیں نمازوں سے دور کر دے ان لوگوں کے پاس مت بیٹھو دوستیاں کرنی ہے تو ان لوگوں سے کرو جو تمہیں نماز کی طرف لے جائے جو تمہارے خالق کی طرف لے جائے شاعر نے کیا کہا کہ جیڑا اللہ دے ولیاں تھی کردائے سنگ اس کچھ تیری اندھوئے ہیرے دا رنگ اور اس ہیرے دا کوڑی بھی ریندہ نیو مل جیڑا گر جاوے ٹوٹکے کسے ہار چھو اس ہیرے دا کوڑی بھی ریندہ نیو مل جیڑا گر جاوے ٹوٹکے کسے ہار چھو ہیرہ جب تک ہار کے اندر ہے بڑا قیمتی ہے ٹوٹکے گر گیا ختم امام کہتے ہیں نخل سے چھڑ کے یہ کیا حال ہو کبھی درخت کو دیکھتے ہو پتے کو دیکھتے ہو درخت سے جب جدا ہوتا کیا ہوتا ہے جب تک جڑا ہوا رہتا ہے سر سبز رہتا ہے ہرا بھرا رہتا ہے ہوا اس کو جھلاتی وہ جھلتا ہے لیکن گرتا نہیں ہے جیسا ہی وہ درخت سے کٹ گیا ہے اب کچھ دنوں کے بعد اس کی ہاری بھاراپن ہے نا سبزہ یہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے پھر بلکل ضرد ہو جاتا ہے پھر بلکل سوک جاتا ہے پھر ہوا اس کو اڑا کے کھڑ 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 کبھی ادھر کبھی ادھر امام کہتے ہیں نخل سے چھڑ کے یہ کیا حال ہوا آہ ہو پتے کھڑکنے والے جڑے رہو اللہ والوں سے جڑے رہو جڑا اللہ دے والیاں تھی کردائے سنگ اس کچھتے بھی اوندہ اے ہیرے دا رنگ اس ہیرے دا کوڑی بھی رہن دا نیو مل جڑا گر جا ٹوٹکے کسے آرچوں اور کچھ نہیں میں منگتا نہیں سرکار کو جھولی آکھیاں دے خالی ہے دیدار کو اور کچھ بھی میں منگتا نہیں سرکار کو جھولی آکھیاں دے خالی ہے دیدار تو ہن دے حافظ نو دیدار بھی خیر دے خالی کوئی نہیں گیا تیرے دربار چھو ہن دے حافظ نو دیدار بھی خیر دے خالی کوئی نہیں گیا تیرے دربار کو